بھارت کے مروس تھل میں مرو پردیش واسیوں کے لیے سنجیونی کے روپ میں کام آنے والے فوگ کیریگونم پولیگونریریس کا بڑا مہتر تھا لیکن کھیتی میں مشینوں کے اندھا دھند اپیوک نے اسے وی لپتی کے کگاہ پر پہنچا دیا ہے پہلے ہنرگستان کے گاؤں میں دھوروں پر تھوڑی تھوڑی دوری پر ہی فوگ کی جھاڑیوں کی ہریعالی نظر آ جاتی تھی چیتر کے مہینے میں ان پر نئی پتیوں کے آنے پر منورم درش اتپن ہوتا تھا لوگ اسے خادیان و عوزدی کے روپ میں تو کامے لیتے ہی تھے ساتھ ہی ساتھ اس کی پتیوں کو پشوں کے چارے جتا اس کے تنے ہوا جڑوں کو جلاو لکڑی کے روپ میں بھی کام میں لیتے تھے لیکن اب یہ سب بیٹے جمانے کی بات ہو گئی ہے پرشن بار بار اٹھتا ہے کہ فوگ کی سنکیہ کیوں گھٹ رہی ہے کارن فوگ کی جڑیں اندھن اور کوئلے کی درشتی سے اتینت مہتپورن ہیں اس لئے اس کی جڑوں کا ادھگ دوہن کیا جا رہا اندیرہ گاندی نہر وننے کے بعد پشمی راجستان میں کشی گتویدیوں میں تیجی سے وستار ہونے سے وہی غلط طریقوں سے زمین تیار کرنے سے اس کی سنکیہ ہی ریگستان میں لگاتار گھٹ رہی ہے تھار ریگستان کے کسانوں کو کھیتی کے غلط طریقوں سے بچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ فوگ کے پودھوں جھاڑیوں کو ختم کرنا کتنا غلط ہے فوگ کا سنکشن کر تھار کی جے ویبیتہ کو نسٹھونے سے بچانا ہوگا موسیقی